قرآن مجید میں شفا ہے ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا وہاں پہ ایک بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ ایمپلائی آئی ہوئی تھی انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی تھوڑی سی بات میں نے کی میری بات کو کانٹینیو کیا انہوں نے انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ دیکھے انہوں نے کہا میرا بیٹا اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے میں روتی تھی بہت دکھ ہوتا تھا اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کافی سٹرینٹ آگئی ہے قرآن پڑ پڑ کے صرف قرآن پڑ پڑ علاج بھی چلا لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑا اس نے اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی سورہ رحمان پرٹیکلرلی تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑا جاتا ہے اور جو قرآن کو بہت پڑتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالف کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دے تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دے اس لئے یہ توقل کی باتیں یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کر لے باقی مسئلے حل ہو جائیں گے ایک اور حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پریورٹی بنا لینا یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پریورٹائز نہ کرو کرو لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو اللہ will confound his affairs اللہ تعالیٰ اس کے affairs کو پھیلا دے گا and make him fear poverty constantly یہ غنہ کا opposite ہے غنہ یہ ہے کہ در کوئی نہیں صحابہ کوئی در نہیں ادھر سے ادھر چلے گے کیا ریز تو لکھا ہے وہ عبد الرمان بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں مصب بن عمیر امیر ترین آدمی اتنے یوت میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے ایسا پرفیوم لگاتے تھے ایسی چپل پہنتے تھے شوز مشہور تھے دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی سب کچھ چھوڑ دیا میں جا رہا ہوں کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا مدینہ میں جا کے مل جائے گا عبد الرمان بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی مساوات کہہ رہے ہیں یہ جو بردر ہڈ جو قائم کیا اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا سعید بن عبیدہ کا امیر ترین آدمی سعید بن عبیدہ چیف تھے سعید بن عبیدہ نے کہا عبد الرمان حاف آپ کا ہے عبد الرمان بن عوف نے کہا جزاک اللہ مارکٹ کا راستہ دکھا دیں اور اس کے بعد عبد الرمان بن عوف سعید بن عبیدہ کو بھی کروس کر گئے بارہ کوئی صحابہ نے ایکسیپ بھی کیا کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں لیکن توقع کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے اور ملا اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکٹ کا راستہ دکھانے ایکنومک انڈیپینڈنس ہم صیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے تو دین دنیا جدا نہیں ہے بہرحال and he will not get anything of this world except that which has been اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا یہ نہ چلا جائے وہ نہ چلا جائے یہ نہ ہو جائے جوب نہ چلا جائے ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے کیونکہ غنائی نہیں ہے دل کے اندر کونسپٹ سٹیک نہیں ہے اور کچھ نہیں ملے گا سوائے جو بس ملنا ہے whoever is focused on the hereafter اللہ will settle his affairs for him and make him feel content with his loss loss بھی ہوگا اللہ غنہ دے دے گا and his provision and worldly games with undoubtedly come to him خود آئیں گے ان کی طرح again ہاتھ پیر ہلانے لیکن یہ ایک reward ہے کہ yes connection تمہیں مل جائیں گے اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے بندوبست اللہ نے کرنے ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے گی تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے رزق دینے والا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ نے متین کر دیا ہے four months پہلے جب four months ہو جاتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں انجل آتا ہے چار چیزیں لکھ دیتا ہے اس کا رزق اس کی عمر موت کب آئے گی اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا یہ باتیں لکھی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ encourage نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو سب کچھ تو لکھا ہے نہیں آپ اللہ سے مانگیں encourage ہوں confident ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے شام بھی جانتا ہے اس کو پتا ہے کب غربت آنی ہے اس کو پتا ہے کب فراوانی آنی ہے تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے پناہ مانگوں اللہ حمینیس صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں آفیت مانگیں اللہ سے کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ بالکل دے گا آپ کو protect کرے گا آفیت دے گا فراوانی دے گا آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ باقی یہ کہ test اور trial زندگی کا حصہ ہے اور غنہ مانگیں اللہ سے contentment مانگیں richness of the heart مانگیں تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی satisfy ہو موسیقی